انسانوں کو پیدائش کے بعد بہت سے خوف ہوتے ہیں ایک خوف جو سائیکالوجس نے ڈیٹیمنٹ کیا تیہ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹھ کے تقریر کرنا اس سے ہونک سوک جاتے ہیں تقریر کر لیا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ دیاں ہوتھا تھے پپنی جام گئی گرگٹ کی طرح وہ زبان پہ دیں لیکن اس سے زیادہ مشکل کام ہے تقریر سننا میں نے ایسی ایسی تقریریں سنی ہوئی ہیں کہ میرے دل جان اور روح سے دعا نکلی کہ یا اللہ ہمیں سلسلہ آوے تھے اے تپڑے چوے یا تقریر کام ہے یا میں بھی ادھر لکڑا ہوں جاناں تو کوئی گاہل نہیں گاہل ہے گاہل ہے سو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بہت بور نہ کروں کوشش ہو کی میرے میرے پہلا خیال یہ تھا یہ مصاحب کو پتا ہے میرے والد صاحب بھی رابین تھے میرے بڑے بھائی بھی رابین ہیں میں بھی رابین ہوں چار سال میں انہی پھرتا رہا ہوں اور ہم نے سب کچھ کیا جس انہوں نے فرمایا ہے دیبیٹنگ بھی کی کرکٹ بھی کی سننگ بھی کی گمان کالی دومیٹک لب بھی ایک ہمارے ساتھ پرابلم بھی ہوئی سکسٹی تھی ٹو سکسٹی سیبن کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑکی بات نہیں کرتی تھی اور وہ جو کبہ تھیٹر کرتے ہیں چیچے بیجی میں مڈنگ بھی نبیوال رکھے ناخن میں میل جمع ان کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی تو ایک دن میں نے حمد کر کے کوئی تین لڑکیاں جا رہی تھیں تو میں نے بڑی حمد کر کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ گفت کو کیوں نہیں کرتی کہ نہیں ہے توسی شکلیں لچے لاغ دیو اچھا جی اس لچے پاہ میں خوف بھارت صاحب کی تھا کہ we have to do well in our examination مو بھی کرنا تھا وہارے پریسپل ہوتے تھے شیخ صاحب کہنا میں بھول گیا ہوں نیکونامکس پڑاتے ہوتے تھے وہ جی وہ ڈریکولا کی طرح آنکھیں کھول کے باتے کرتے ہیں آنکھیں کھولا کی Это آنکھیں کھولا کیا ہوں No Nonsense Club shall tolerate no nonsense in the Government College. افتاب کل بغیارہ مجھے نایم بخاری. تو پہچی پنسل صاحب نے بلائیا ہوں. There is only one nonsense in this college. That is you three. You have till afternoon to take it off. Asi جا کے وفر اولائیاں. Asi گھر لے کیا کر سکتے تھے. ہمارے والد صاحب کو شوق ہوا کہ میں فوج جوائن کروں. ہماری فرس کلاس تھی بھی ایم. اببہ کے فوج خوف سے. پڑھندہ شوق نہیں تھی اببہ کے خوف سے. پھینٹی لان کے چونک اچھ. تو میں نے فوج میں نے فوج کے لئے اپلائی کر دیا. میرا قانونی نام جو میرے دادے نے. بطور مزاق رکھا تھا. وہ ہے شہزادہ نایم بخاری. شاک ہے. تو جب میں آمی کا انٹریو دینے گیا آئی ایس بی. تو وہاں دو سائیکولوجس بیٹھتے ہیں. یہ ان کے لئے جو فوج میں جانا چاہتے ہیں. ایک سامنے بیٹھتا ہے ایک سائیڈ پر بیٹھتا ہے. وہ دونے میجری ہوتے ہیں. اور سڑے بلے ہوتے ہیں. تو وہ جو سائیڈ پر بیٹھا تھا. اس نے کہا شہزادہ نایم بخاری. Are you really a prince? میں کہا yes only by looks. وہ بھائی کہنا چاہتے ہیں. نہیں لو سر. اس نے فام شاہ. اس نے فام شہزادہ ہے. پھر اس نے کچھ دیر کے بعد مجھے پوچھا. کہ why do you want to join the army? میں کہا because I look very handsome in a uniform. میں بڑا خوش شکل ہوں. مجھے سون تھا کہ میں خوش شکل ہوں. میں کہی اُنفارم میں بھائی ہوگی. وہ کڑیاں جائے یہ سانلچہ سمیں دیا نہیں. وہ دیکھ کر سمجھن گئے. الحمدللہ I was rejected by the Pakistan. نہیں ہوں unbox شرورا وہ pluckouldes کا ضرورة